اسلام نیکیو ملکم بیک ٹو بائی چینل آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی کوک اینڈ ایزی مینگو ساگو ڈیزرٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ ڈیزرٹ بھی ہے ڈرنک بھی ہے سممرز میں بہت مزے کا لگتا ہے اور مزے کے بعد صرف پانچ منٹ میں یہ بان جاتا ہے تو چلیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ساگو دانے کے بینفٹس کے ہیں اس ڈرنک کے بینفٹس کے ہیں آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے میں آپ کو بتاؤں گی تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں چینل پر نیو ہے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تو چلیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہی ہاں پہ میں نے لے لیا ایک باول اس کے اندر بیزل سیٹز ایڈ کروں گی تقریباً ون ٹیبل سپون اور اس کو میں پہلے سے ہی سوک کر کے رکھ دوں گی تاکہ جب تک ہم باقی کی ریسپی کو ریڈی کریں تو یہ بھی ہمارے ریڈی ہو جائیں اور اس کے بہت زردہ بینفٹس ہیں جن کے سٹمک میں گرمی ہو جاتی ہے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے سٹمک ان کے لیے بہت اچھا ہے جو ڈی بی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے تو ملنگا بہت اچھا ہے آپ کسی بھی ڈرنک پہ ڈال کے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے بھی کولی ہے اس کے بعد یہاں پہ جی میں آم چھیل رہی ہوں دو میں نے بڑے ساز کے آم لے لیے تھے بھی فیلحال جو ہے وہ پنجاب کے آم آنا شروع نہیں ہوئے لیکن پنجاب کے آم کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ سندھ کے آم کا بالکل بھی ذائقہ نہیں ہوتا جو اس بات سے اگری کرتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اچھے ہیں بہتر ہے سندھ کے آم لیکن پنجاب جیسا ذائقہ کہیں بھی نہیں مینگوز کا ہوتا اور میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں آم بالکل بھی نہیں پسند ہے آفرین کون لوگ ہیں جنہیں آم نہیں پسند ہے میرے سامنے ایسے بنا ہوا باؤل آئے اور میں چھوڑو ہی نہ ہیٹ جی یہ دیکھیں بڑا سارا باؤل ہم نے آم کا لے لیا ہے اب ہم ساگو دانا اس کو کوک کر لیتے ہیں ساگو دانا میں نے ایک کپ لیا ہے اور لٹرلی اس کے بہت زیادہ بینیفٹ چاہتا تو سب سے پہلے تو اس کو ہم کوک کرنے کے لیے رکھتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کے بینیفٹ بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں ساگو دانا کچھ اس طرح کا ہوتا ہے وائٹ سے کلر کا اس میں بہت زیادہ سٹارچ ہوتی ہے جب بھی آپ کوک کریں اس کو کھلے پانی میں آپ نے کوک کرنا ہے اور کھلے برطن میں آپ نے اس کو پکانا ہے سب سے پہلے میں نے یہ گلتی کی میں نے چھوٹے ساس پین میں اس کو ڈال دیا جیسے ہی میں ڈالتی گئے کیونکہ پانی گرم ہوا ہوا تھا بہت زیادہ تو یہ دیکھیں سارا اگدم وائٹ ہو گیا اور بڑے بڑے بابلز آنا شروع ہو گئے تو پھر جو ہے یہ دیکھیں بڑے بابلز آنا شروع ہو گئے میں نے کیا کیا پھر میں نے اس کو جو ہے نا وہ بڑے برطن میں کنورٹ کیا اور زیادہ سارا پانی اس میں ایڈ کیا اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی جتنی بہت زیادہ اس میں سٹارچ ہوتی ہے یہ آپ ویٹ لوس میں یوز نہیں کر سکتے ہیں اس میں بہت زیادہ کابو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں کچھ کوئنٹرٹی میں فائبر اور بہت لو پروٹین ہوتا ہے تو یہ آپ ویٹ لوس میں بلکل بھی یوز نہیں کر سکتے ہیں ہاں ان بچوں کے لیے لازمی آپ یوز کر سکتے ہیں جو کمزور ہیں یا پھر جن کی ہائٹ اچھی گروت نہیں ہو رہی ہے یا بچوں کے لیے یہ بہت اچھا ہے جس طرح سے ایک دو سال کی عمر کے بچے ہوتے ہیں کچھ نیا کھانے کا ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کچھ نیا تو آپ بچوں کی ڈائیٹ میں ویک میں ون ٹو ٹو ٹائمز جو ہے وہ ساگو دانے کا استعمال لازمی رکھیں ان کو ساگو دانا کسی بھی فارم میں بنا کر دیں جیسے کہ یہ آج میں ڈیزرٹ بنا رہی ہوں آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں نے بنانا ساگو دانے کا ڈیزرٹ بھی بنانا سکھایا تھا آپ وہ بھی بنا کر دے سکتے ہیں بچے کوب انجوائے کریں گے اچھے باتوں باتوں میں یہ تقریبا کھو چکا ہے لیکن ابھی بھی اس کے اندر کچھ کچھ وائٹ جو ہے وہ رہ گئے ہیں ہم نے تب تک اس کو پکانا ہے جب تک کہ یہ اچھے طریقے سے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتا اور اس پوائنٹ پہ یہ دیکھیں ٹرانسپیرنٹ ہو گیا تھا اب آپ نے کیا کرنا ہے فلیم کو آپ نے آف کرنا ہے اور اس کو کسی بھی چھنی میں ڈال کے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ساف پانی سے واش کر لینا ہے میں نے واش کر لیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے مینگوز ڈالیں جو ہم نے ایک باور پورا کٹ کیا تھا اس کے اندر کنڈنس ملک ڈال ہے میں نے آپ کو ساتھ منشن کر دی ہے کتنی کتنی آپ نے ڈال لی ہے کیونکہ آپ اس میں اپنے ٹیسٹ کے کارننگ ڈال سکتے ہیں کیونکہ کنڈنس ملک بھی میٹھا ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے فریش کریم ڈالی ہے ایک کپ اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے ایک گلاس جو ہے وہ فریش دودھ کا ایڈ کر لیا تھا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے بلینڈ کر لینا ہے جب آپ اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیں گے تو ہی ایک تھک سا جو ہے وہ مکشر بن جائے گا اور یہاں پہ میں تھوڑا سا اس میں یلو فوڈ کلر ایڈ کروں کی کیونکہ جو عام تھے نا وہ اتنے پکے ہوئے عام نہیں تھے اس لئے پھر میں نے اس میں تھوڑا سا یلو فوڈ کلر ایڈ کر لیا تو اس کے بعد یہ میں نے ساگو دانا اچھے طریقے سے پانی کے ساتھ واش کر کے تھنڈے پانی کے ساتھ آپ نے واش کرنا ہے سٹین کر کے اس کی جتنی بھی سٹارچ تھی ساری نکال لی تھی اس کے بعد یہ جو ہم نے بڑا مزہدار سا پلپ ریڈی کیا تھا مینگو کا اور ملک کا وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے اس کے بعد یہ میں نے اس میں جو ہے وہ تکھ ملنگا ایڈ کیا بہت ہی اچھا یہ ڈرنک بھی کہہ سکتے ہیں ڈیزرٹ بھی کہہ سکتے ہیں لیٹرل ہی جب آپ یہ تھنڈا کر کے کھائیں گے نا تو مزہ ہی آ جائے گا کیونکہ یہ واقعی میں بہت مزے کا ہوتا ہے اور آپ کو پتے ساگو دانے میں جو ہے وہ وائٹمن بی اور سی بہت زیادہ کوانٹرٹی میں پایا جاتا ہے تو میرا مشورہ یہی ہے کہ بچوں کو لازمی ساگو دانا ڈرنک بنا کر دیں ساگو دانا کھیر بنا کر دیں لازمی بچوں کو یہ ان کی جو ہے نا ڈائٹ میں انکلیوڈ کریں تو بچے ہیلدی ہوتے کچھ بچے ہوتے نا بہت چوزو سے ہوتے اور ان کو کھایا پیا کچھ بھی نہیں لگتا تو ساگو دانا آپ ان کی ڈائٹ میں شامل کریں انشاءاللہ وہ جو ہے نا وہ کھانا پینا بھی سٹارٹ کریں گے اور ان کی جو صحت ہے نا وہ بھی اچھی ہونا شروع ہو جائے اچھا یہاں پر میں نے منگو جنگس بھی اس کے اندر ڈالے اور اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد آپ اس کو گلاس میں بھی سرف کر سکتی ہیں ڈرنک بھی ہے ڈیزرٹ بھی ہے مزے دار سا یہ جو ہے وہ ڈرنک ڈیزرٹ ہے بہت مزے کا لگتا ہے اور تھنڈا ہو کے تو بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے اس کے بعد اس پہ میں نے منگوز ایڈ کیے تھے پھر میں نے اوپر ایک اور منگو کی لیئر دی اور پھر میں نے اس کے پر دکھ ملنگا ایڈ کیا اور کچھ کٹے ہوئے بادام آپ اس نے بھی سپیٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی کریمی سا اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے بہت ہی مزے کا ہوتا ہے اور میں نے جب اس کو فرسٹ بارٹ لیئی تھی تو بس میرے موہ میں ایک ہی بات موہ سے ایک ہی بات نکلی تھی کہ یم مطلب واو اتنا اس کا کریمی ٹیکسچر تھا اور اتنا مزے کا تھا یہ دیکھیں سپون کے ساتھ میں آپ کو دکھاتی ہوں لائک آپ کو دکھنے میں لگ رہا ہوگا بہت مزے گا ضرور یہ ریسپی آپ لوگوں نے چائے کرنی ہے انسٹرگرام پہ پکچر لاز بھی شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائے گا کہ نیکسٹ ریسپی آپ کی فرمائش پہ کیا ہونی چاہیے انشاءاللہ میں ضرور بناوں گی ملوں گے آپ سے مزے دار سی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا مہزدہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ and take care